بھارت نے عمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں بہتی شاندار جیت درج کی ہے مجھے پتہ چلا آئے کہ انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کوشش کریں گے کہ انڈیا دو ہزار چھتیس میں اولمپک گیمز کرا سکے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا خواب ہے بھارت اپنی دھرتی پر اولیمپکس کا آئیوجن کرنے کے لیے بہت اتصائیت ہے نمسکار دوستو بھارت نے ایک ایسا ایتیاشی قدم اٹھاتے ہوئے جسے ہزاروں نوجوان ہیں جو ایتھلیٹ ہیں جو بھارت کہیں نہ کہیں پیچھڑ جاتا تھا اس میں آگے آئے گے دو ہزار چھتیس میں بھارت کے اندر اب اولمپک ہونے جارے ہیں جس کی میجوانی بھارت نے کل لے لی ہے ایک طرح سے تال ٹھوک دیا ہے تو موڈی صاحب کیا کہہ رہے تھے اس سمیں اور پاکستان میڈیا کی جانب سے خبر دیکھتے ہیں ویڈیو سرور کرتے ہیں بات یہ کہ اپنے عوام کے لیے بہت زیادہ ڈیولمنٹ کر رہا ہے ایون کہ اس نے ہر چیز میں ڈیولمنٹ کر لی ہوئے آپ اولیمپکس میں جتنی بھی گیمز دیکھ رہے ہیں تو ان سب میں انڈیا لازمی پاٹسپیٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں بہت کم ایسی ہمارے پاس سپورٹ ہیں جن کے ادھر ہم اولیمپکس میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں موٹو جی پی تو ویسے ہی نہیں ہے اور آگے جائے گا کیونکہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ سیکٹر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں انڈیا کی واہ واہ ہو رہی ہے ہر جگہ اور باہر سے لوگ انویسٹرز آ رہے ہیں یہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے ان کی جو ہے اکانومی مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یہ بھی آپ نے سپورٹ کی بات کی اس سے یہ فائدہ ہوگا باہر سے سپورٹس میں آئیں گے یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا برسوں پرانا سپنا ہے ان کی آکانکشا ہے اس سپنے کو اب ہم آپ سب کے سہیوگ سے پورا کرنا چاہتے اور 2036 اولیمکس سے بھی پہلے بھارت سال 2029 میں ہونے جا رہے یوٹ اولیمکس کی میجبانی کرنے کو بھی اچھوک ہے واہ واہ کیا بات ہے مجھے بسواس ہے بھارت کو آئیو سی کا نیرنتر سہیوگ ملتا رہے گا کیا انڈیا اب فائنلی اولیمکس جیسے بڑے ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے کیا ہمارے پاس انفرسٹرکچر ویسا ریڈی ہے جو ایسے میگا ایونٹس کو سمحال پائے تک کہیں یہ کومن ویلتھ گیم کی طرح انٹرنیشنل شیم تو نہیں بن جائے گا ایسے ہی بہت سے سوال اب جی ٹونٹی ایونٹس اور اولیمکس کے دعویداری تھوکنے کے بعد اٹھنے لگی ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم انہی سارے questions کو cover کر کے اس کا analysis کرنے کی کوشش کریں گے دوستو ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں اور ایسے ہی informative ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe ضرور کریں سو اولیمکس سے پہلے زی ٹونٹی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسے ہی سکسیسپولی ہوسٹ کرنے کے بعد ہی لوگوں کی امید جگی ہے کی یس ایون انڈیا بھی اب ان دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جو ایسے بڑے events کو organize کرنے میں شکشم ہے حالانکہ زی ٹونٹی اور game events میں کافی انتر ہوتا ہے کیونکہ زی ٹونٹی ایک بڑی responsibility تھی یہاں نہ کیول انڈین گورنمنٹ کی internal security tight تھی بلکہ سارے دیشوں کی بھی security agency اس میں closely involved تھی یو ایسے کے security agency تو لگ بگ دو مہنے پہلے ہی ڈیلی میں موجود تھی اور یہ event بھی کیول دو دن کا ہی تھا پر وہیں اگر اولمپک جیسے بڑے events کی بات کریں تو یہ event نہ کیول 15 سے 20 دن لیتا ہے بلکہ crowd بھی اتنے ہی آتے ہیں اس لئے اولمپک کے organizer کی سب سے پہلی priority management اور security ہی ہے specially 1972 munich اولمپک میں ہوئے terrorist attack جس میں philistine terrorist نے اسرائیل کے کھلاڑیوں کو مار دیا تھا اور کچھ لوگوں کو kidnap بھی کر لیا تھا حالانکہ اس کے بعد اسرائیل نے کیا کیا تھا اس کی کہانی تو آج ہر کوئی جانتا ہی ہے پر اس گھٹنا کے بعد سے اولمپک organization نہ کیول current security کو چیک کرتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں وہ دیش کتنے سالوں سے بڑے گھٹنا سے اپنے آپ کو protect کرتے آیا ہے اور اس ماملے میں انڈیا کو کہیں نہ کہیں IOC نے green signal دے دیا ہے کیونکہ 26-11 کے بعد سے انڈیا میں ایسا کوئی بڑا attack نہیں ہوا ہے جس میں civilians مارے گئے ہوں اور جس نے international media کا دھیان اپنی اور کھیچا ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انڈیا میں اب تک بہت سے ایسے events like Asian Games, Commonwealth Games, Formula 1, Hockey World Cup, FIFA Under 17 World Cup اور اب MotoGP already ہو چکے ہیں اور ان سب کے علاوہ دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ crowd والا game cricket تو بلکل گھر کی ہی بات ہے جس میں ہر سال successfully ہونے والے IPLV شامل ہے یہ سارے events security point view سے اب تک سفل ہی رہے ہیں ہاں ان میں commonwealth game ہی ایک ایسا event تھا جو نہ کیول international shame بنا بلکہ یہ event نے ایک breaker کی طرح بھی کام کیا ایک کے بعد ایک اوزاغر ہوتے corruption کے news آدھی ادھوری construction اور جو پوری ہو چکی تھی اس کا بھی بہت کمجور quality ہونا نہ کیول پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا ایک شرمناخ تصویر سامنے لے کر آئی بلکہ اس کے بعد صحیح اولمپک جیسے بڑے organization نے انڈیا کے first phase bidding کو بھی consider نہیں کیا اگر commonwealth games میں ایسے corruption نہیں ہوئے ہوتے تو ہو سکتا ہے اب تک انڈیا میں اولمپک host کرنے کا موقع مل گیا ہوتا اور آج ہم اس کی تیاری میں جوٹے ہوئے ہوتے پر اس کے بعد سے back to back ہوتے اچھے اور successfully events نے نہ کیول IOC کا دھیان ادھر کھیچا بلکہ اب وہ انڈیا کو 2036 کے لیے ایک serious contender بھی ماننے لگے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ IOC کے president Thomas Batch نے ہی ایک interview کے دوران کہا ہے سو پہلا phase ایک پرکار سے clear ہو چکا ہے پر اب باری ہے infrastructure کی جو اتنے ساری games کو organize کرنے کے انکول ہو انڈیا میں اس event کے لیے گجرات کے امد آباد کو چونہ گیا ہے اور جہاں ہی develop کیا جا رہا ہے سردار پٹل sports enclave کو جو situated ہے سابر مطی river کے کنارے اور جو لگ بگ ہر طرح کے کھیل کو آیوجیت کرنے میں سکشم رہے گا انفیکٹ اس کا ایک بڑا حصہ ناریندر موڈی stadium کی روپ میں پہلے سے ہی ready ہو چکا ہے اور کافی سارے events بھی یہاں already ہو چکے ہیں اس کے علاوہ باقی complex کو بھی کچھ ایسا develop کیا جا رہا ہے کہ یہ 15 سے 30 منٹ کی driving radius میں ہی ہو اتنے ہی ناہی یہ airport railway station اور upcoming bullet train station سے بھی کافی قریب ہے جو players management team اور even fans کو ایک حیزل free اور secured atmosphere provide کروائے گا آمد آباد میں پہلے سے ہی international airport اچھی railway connectivity metro brts جیسی facility کا ہونا additional point تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ ہی ممبئی آمد آباد bullet train جو لگ بک 2026 تک functional ہو جائے گا اور ڈہلی آمد آباد bullet train جس کا DPR submit ہو چکا ہے اور وہ بس اپنے final approval کا wait کر رہا ہے یہ ساری چیزیں infrastructure کے ان سوالوں کا جواب ہے جسے IOC کے سامنے already پیش کیا جا چکا ہے سو اب infrastructure بھی شاید Olympic کے آرے نہیں آئے حالان کی confirm ویڈ میں انڈونیشیا ترکی اور میکسکو جیسے دیج بھی شامل ہیں جن کے پاس بھی اچھا کاسا infrastructure ready ہے اور یہ تگڑا competition بھی دیں گے ویسے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہر 29 summer Olympics ہو چکے ہیں جس میں کئی دو Olympic Los Angeles اور Barcelona Olympic profit میں رہے ہیں اور جس کے بات only game نہیں بلکہ Games کے ساتھ tourism بھی تھا پھر Atlanta اور Bising Olympic نے profit تو بنایا پر اتنا نہیں بٹ یہاں Bising Olympic win-win situation میں ہی تھا کیونکہ Olympic کے مدر سے China جہاں پر ایک طرف بھارت کے ہی اندر کے جو راجنی تک party ہے ویپکس party ہیں وہ بھوٹی تک بھوٹی صاحب نے جو 5000 پانی میں ملا دیا بھائی 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 یہ نہیں دیکھتی یہاں پر اچھا کام ہو ہے یہ پر improvement ہے یا کام کیا چل رہا ہے اس کو تو نیچے برس ہے اور وہاں پر پانی برس چلو ٹھیک ہے پانی تھوڑی دی لیے کٹھ بھی آ اس کے بعد جو 3 trillion کا یعنی کہ آپ کہ سکتے ہیں جو اچھال آ دھا شیرم ریکیٹ میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو olympics کے اندر جو tourism آتا ہے وہ بھارت کے اندر سبھی جگہ گھومے گا اور ساتھ کی ساتھ میں جو trust ہوتا ہے دوسرے دیش کی کمپنیوں کا کہ وہاں پر اتنے اتھلیٹ آ رہے ہیں جیسے g20 کے بعد بہت سارے کمپنیاں ہیں وہ بھارت کے اندر آئی ہیں اور وہ بھارت کے اندر آ کر شو کر رہی سرکار کو تو تمام جو جیسے g20 میں آکے بھارت سے آکے مل رہے تھے بلکل جو بھارت کی فاست اکنومی ہے اس سے پربھاویت ہوئے ہیں تو ایسے ہی گیمز میں کتنے 100 پلس میٹن لے گئے آئے ہیں تو ایسے دو ہزار تیس میں اور ہزار پلیئر بھار سائب آئیں گے آپ لوگ کریں کنیس رو جیسے بھار جیسے رو بھار